بھارتی مدانے سوشل میڈیا پر مخصوص انداز کے تحت وائرل ہونے والے ترک اولمپک شوٹر سمجھ کر بھارتی اداکار آدل حسین کو مبارک بات پیش کی جس پر اداکار نے رد عمل دے دیا ہے آدل حسین کے ایک مدانے غلطی سے ترک شوٹر یوسف ڈیکیک سمجھ کر پیرس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے پر ان کی تعریف کی جس کے بعد آدل حسین نے ایکس پر ایک پوش شیئر کرتے ہوئے اس پر مزہ میں جواب دیا ایکس کے سارف نے یوسف ڈیکیک اور آدل حسین کی تصاویر ایک ساتھ لگا کر کیپشن میں لکھا ترکیہ کے لیے اولمپک دوزر چوبیس میں سلور میڈل جیتنے پر سر آدل حسین آپ کو مبارک ہو اس پرستار کو جواب دیتے ہوئے آدل حسین نے لکھا کاش کہ یہ سچ ہوتا ہو سکتا ہے کہ پریکٹس کرنے میں زیادہ دیر نہ ہوئی ہو لیکن میری عادت کے مطابق مجھے ابھی تک اس حوالے سے مہارت کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے پوش وائرل ہونے کے بعد آدل حسین نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ مجھے نہیں لگتا یہ کسی نے غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے ممکنہ طور پر سوشل میڈیا یوزر نے مزاگ کرنے کے لیے قصدن ایسا کیا تھا اسی لیے جب میں نے یہ پوست دیکھا تو بلکل حیرانی یا تاجب نہیں ہوا ممکن ہے کہ سارف نے اداکار اور ایتھلیٹ کی صورتیں کافی حد تک ایک جیسی ہونے کی وجہ سے مزایا ٹوئٹ کی تھی واضح رہے پیرس اولمپکس میں دس میٹر پسٹل مکس مقابلے میں شرکت کرنے والے ترک شوٹر یوسف ڈکی ایک ہاتھ جیب میں ڈالے دونوں آنکھیں کھلی لکھے بغیر ہیڈ فونز اور گلاسز کے نشانہ لینے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی شوٹنگ مقابلے میں عام طور پر شوٹر ہیڈ فونز اور مخصوص لینز گلاسز کا استعمال کرتے ہیں اور ایک آنکھ بند کر کے اپنا نشانہ لگاتے ہیں مگر یوسف نے اس سب کے بغیر ہی اپنا نشانہ لگایا یوسف ڈکی اگ اور ان کی شوٹنگ پارٹر ایلینڈا ترہان دس میٹر پسٹل مکس ڈبل مقابلے میں سلور میڈل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہم گول میڈل مقابلے کے لیے سربیا سے شکست کھا گئے سوشل میڈیا پر اپنی منفرد انداز کی پذیرائے سے متعلق بات کرتے ہوئے یوسف نے کہا کہ میری شوٹنگ ٹکنیک بہت منفرد اور نایاب ہے میں دونوں آکے کھول کر نشانہ لگاتا ہوں یہ چیز دیکھ کر ریفریز بھی حیران رہ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈل جتنے پر حیران نہیں کیونکہ میں نے اس سال بہت زیادہ محنت کی تھی اور کامیابی صرف جیب میں ہاتھ رکھنے سے نہیں ملتے